نئی صبح آڈیو کولم سروس پہ خوش آمدیر روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایک اور گورے کا سفر نامہ کولم نگار ہے اتاو الحق قاسمی اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ میں نے پاکستانیوں کو بہت مہمار نواز پایا ایک محفل میں ایک صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلایا میں نے پاکستان میں اپنے مستقل میزبان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا دعوت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں واضح رہے میرا یہ دوست لندن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تب سے میرے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے کھانا بہت لذیذ تھا میں نے میزبان سے کھانے کی تعریف کی تو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آپ کی بہن نے بہت محبت سے بنایا تھا لذیذ کیسے نہ ہوتا یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں سخت پریشان ہوا کہ میری بہن نے مجھے پاکستان جانے کی اطلاع تک نہ دی پاکستانی سے شادی بھی کر لی پیشتر اس کے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرتا میرا مستقل میزبان سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے اس نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے انگریزی میں مجھے بتایا کہ اس شکس نے ازراح محبت آپ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے اور پھر اپنی بیوی کو آپ کی بہن بنا دیا لہٰذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ سن کر میں نے اتمنان کا سانس لیا لیکن مجھے یہ زبردستی کی رشتہ داری بہت زہر لگی کھانے کے بعد اس نے مجھے اپنے خوبرو جوان بیٹے سے ملوایا اور کہا جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ لندن سے ایک مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں یہ بہت خوش ہے اسے برطانیہ کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں میں نے اسے کہا اب تم فکر نہ کرو میں ابھی تمہارے چچا یعنی مجھ سے بات کرتا ہوں چنانچہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا میری خواہش ہے کہ جب آپ واپس لندن جائیں تو اپنے اس بھتیجے کو وہاں بلوا لیں اب میں سمجھ گیا کہ میزبان میرا بھائی اس کی بیوی میری بہن اور اس کا بیٹا میرا بھتیجہ ہے میں نے یہ سن کر کہا میرے بھائی آپ کی میزبانی کا بہت شکریہ میری بہن کا بھی شکریہ کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے اتنا لذیذ کھانا بنایا اور میرا بھتیجہ تو اتنا گورا چٹا ہے کہ اسے گوروں کے دیس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سن کر اللہ جانے میزبان کا چہرہ کیوں لٹک گیا میرا دوست مجھے لاہور کے ایک روحانی پیشوا کے مزار پر اپنے ساتھ لے گیا بیسے تو لاہور میں ہزاروں کے حساب سے مزار ہیں مگر صرف تین چار مزار ایسے ہیں جہاں لاہوریے بہت عقیدت سے جاتے ہیں اور نظرانے پیش کرتے ہیں جو محکمہ اوقاف مزار کی تعمیر نو پر خرش کرتا ہے کچھ لوگ اپنے خاندان کے کسی بزرگ کی وفات پر اس کا عالی شان مزار بنواتے ہیں دو چار دھمال ڈالنے والے بھی ہائر کرتے ہیں اور اس کی من گھڑت کرامتوں کی مشہوری کے لیے ڈیلی ویڈز پر کچھ بے روزگار بھی ملازم رکھتے ہیں مگر بیشتر صورتوں میں یہ مزار گھاٹے میں جاتے ہیں اور یوں سرمایہ کاروں کی ساری انویسمنٹ زائع جاتی ہے میں نے ایک مفلوق الحال شخص کو اپنی بچی کھچی رقم بھی زائع کرتے دیکھا اس نے ایک دکان کرائے پر لی اس میں ایک مزار بنوایا مزار پر چادر چڑھائی اپنے گھر کے افراد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ باری باری مزار پر جائیں اور آتے جاتے لوگوں کو بابا جی کی کرامتیں سنائیں اور وہ خود روزانہ دو تین دفعہ دھول کی تھاپ پر دھمال بھی ڈالتا میرے دوست نے مجھے یہ قصہ سنایا اور بتایا کہ مزار نہ چلنا تھا نہ چلا چنانچہ اس نے تنگ آ کر وہاں کریانے کی دکان کھول لی جو چل پڑی اب وہ شخص مزار کے بارے میں جلی کٹی باتیں کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ مزار میں کوئی دفع نہیں تھا میں اپنے انگریز دوست کے ساتھ شہر کے ایک بڑے مال کی طرف جا رہا تھا مال میں دنیا کے مہنگے ترین برینڈز نظر آ رہے تھے اور گاہکوں کا ایک حجوم تھا جو دھڑا دھڑ خریداری کر رہا تھا گورا دوست یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پوچھا میں نے سنا تھا پاکستان میں غربت بہت ہے ہر دوسرا شخص غریب ہے مگر یہ کون لوگ ہیں میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہر دوسرا شخص غریب ہے میں ایک دوست کے ساتھ اس کے دفتر میں بیٹھا تھا کہ ایک صاحب کتابوں کا دھیر اٹھائے اندر داخل ہوئے یہ صاحب شاعر تھے ان کا شیری مجموعہ شایع ہوا تھا کمرے میں پندرہ بیس لوگ موجود تھے شاعر صاحب جن کا نام امن اور تخلص امان تھا محفل میں تین چار لوگ ان کے جاننے والے تھے چنانچہ انہوں نے سب کے نام سے پہلے صاحب اسلوب شاعر لکھ کر نیچے اپنے دستخط کیے اور بہت احترام سے ان سب دوستوں کو کتاب کا اعزازی نسخہ پیش کیا باقی افراد جنہیں وہ نہیں جانتے تھے ان کے نام پوچھ کر انہیں بھی اپنے دستخطوں سے کتاب ہدیہ کی انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ گورا کون ہے انہیں بتایا گیا کہ یہ پول صاحب ہیں لندن سے پاکستان کی سیاحت پر آئے ہیں امن امان صاحب نے مجھے بھی اپنے دستخطوں کے ساتھ اپنی کتاب اعزازی طور پر پیش کی اور کہا اگر آپ کا کوئی انگریز دوست جسے اردو پر بھی دسترس ہو اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کروا سکے تو یقین کریں نوبل پرائز کہیں نہیں گیا پھر ساتھ ہی فرمایا اس کتاب کا پہلا ایڈیشن صرف پندرہ دنوں میں ہاتھوں ہاتھ نکل گیا تھا محفل میں ایک ستم زریف سے نہ رہا گیا اور بولا دوسرا ایڈیشن بھی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گا محفل میں ایک صاحب مستقبل کی اس نوبل پرائز وینر کتاب سے محروم رہ گئے تھے کیونکہ امن امان صاحب کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ نکل گئی تھیں چنانچہ ان صاحب نے اپنے برابر بیٹھے صاحب سے کہا کیا آپ یہ شیری مجموعہ ایک دن کے لیے مجھے پڑھنے کو دیں گے ان صاحب نے کہا کیوں نہیں مگر ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آپ مجھے واپس نہیں کریں گے مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی کہ پاکستان میں تعلیم کی شرع بہت کم ہے لیکن کتابیں بے تہاشا شائع ہوتی ہیں سلام ہے ان پبلشرز کو جو اتنی کم شرع تعلیم ہونے کے باوجود کتابیں شائع کرنے کا رزق لیتے ہیں میں نے ایک صاحب سے اس عمر کا اظہار کیا تو اس نے کہا پول صاحب یہاں پچانوے فیصد مصنفین پبلشرز کو پیسے دے کر اپنی کتاب شائع کرواتے ہیں یہ پبلشرز صرف کتاب پر اٹھنے والے اخراجات ہی وصول نہیں کرتا بلکہ خاصی معقول رقم حق خدمت کے طور پر بھی وصول کرتا ہے مجھے اس کی اس بات پر یقین نہیں آیا اور اوپر سے اس نے ایک اور لطیفہ نما بات کہی مجھ سے پوچھا تم نے اپنی اردو شائع کی کتاب شائع کروانی ہے یہ سن کر میں نے قہقہ لگایا اور کہا کہ میں اردو کے دو تین جملوں کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اور تم میری اردو شائع کی کتاب کی اشاعت کی بات کر رہے ہو بولا یہ تمہارا مسئلہ نہیں شائع کوئی اور کرے گا نام تمہارا شائع کے طور پر لکھا ہوگا ہمارے ہاں اگر کتاب آپ نے لکھی ہے تو اس کی اشاعت کے الگ دام ہے اور اگر کسی اور نے لکھی ہے تو دام دبل ہو جاتے ہیں بولو بات کرو کسی شائع سے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی